ہیاناز اور شیر سوانہ کے جنگلات میں رہنے والے دو بڑے حریف اس پرانی دشمنی کی وجہ ہے علاقے پر حکمرانی اور زندگی کی جس نے شیروں اور ہیاناز کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رکھا ہے یہ دونوں وحشی درندے ایک دوسرے کو پچھارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں شیروں سے جیت کے لیے ہیاناز کو ہمیشہ جتھے کی صورت میں ان پر حملہ کرنا ہوگا وہ اکیلے کبھی بھی ان سے نہیں جیت سکتے شکار کرنے اور شیروں سے شکار جھبٹنے کے لیے یہ ہر وقت ٹولیوں کی صورت میں رہتے ہیں سوائے باغی ہیاناز کے جنگل کے سبھی درندے شیروں کی بادشاہت تسلیم کرتے ہیں صرف ہیاناز ہی ہیں جو ان کی بادشاہت کو مسلسل چیلنج کرتے ہیں ہیاناز کے گروپ نے اس اکیلی شیرنی کو اس کے شکار سے محروم کر دیا ہے عجیب سی شکل اور بے ہنگم چال والے یہ ہیاناز بہت ہی ذہین اور کامیاب شکاری ہیں یہ ٹیم ورک کی صورت میں اپنے سے بڑے شیر سے بھی شکار جھبٹ لیتے ہیں اپنے انتہائی خطرناک رویے کی وجہ سے یہ ایک بہادر شیر کو بھی بھگا سکتے ہیں انتہائی پھرتی اور دلیری سے اس جھننے اس نہتے شیر کا شکار ہتی آ لیا ہے اپنے شکار کو واپس لینے کے لیے اس شیر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آنا ہوگا افریقہ کے ان جنگلوں میں ہیاناز کے جھنڈ شیروں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں موٹی ناک بڑے کان اور کالی آنکھوں والے دھبے دار ہیاناز بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں اپنے طاقتور جبرے سے یہ بڑی ہڈیاں تک چبا سکتے ہیں شیر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آتا دیکھ کر یہ بھاگ جائیں گے یہ پورا جھنڈ مل کر بھی ان طاقتور شیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اکیلے شیر پر حملہ کرنے سے یہ بلکل نہیں ہچکچاتے یہ بڑھا شیر ہیاناز کے اس جھنڈ میں پھنس چکا ہے ان بھوکے شکاریوں سے جان بچانا بہت مشکل ہے دوسرے شیروں کی مداخلت ہی اسے بچا سکتی ہے اپنی یقینی موت سے شیر خبر آ چکا ہے یہ شیر بروقت اچانک ادھر آ نکلا ہے اپنے ساتھی کی حالت نے اسے حیرت میں ڈال دیا ہے اس کی مداخلت ہی اس بڑھے شیر کی جان بچا سکتی ہے اس شیر کے حملہ کرنے پر یہ جھنٹ بھاگ نکلتا ہے ہیاناز شیر سے بہتر شکار کر سکتے ہیں لیکن خوبصورتی اور طاقت کی وجہ سے شیر پھر بھی جنگل کا بادشاہ رہے گا موسیقی